یوپیر اتراخن کی خبروں کے لیے ای بی پی گنگا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ایک لاش اور کئی سوال اور ہتیارے کی تلاش میں جوٹی پولس ادھر رائے بریلی میں دوستوں نے جب دگہ بازی کی تو زندگی بھی دگہ دے گئی پارٹی ہوئی پارٹی میں جم کر چھلکے جام اور پھر دوستوں میں ہونے لگا بھی بات دیکھتے ہی دیکھتے مارپیٹ میں فوا تبدیل اور لے لی دوستوں نے اپنے عزیز کی جان جب دوست نکلے دگہ باز تو زندگی نے دے دیا دگہ پتنی کے سامنے تڑپتا رہا پتی گھر کی چوکھٹ پر توڑ دیا تم اسپتال کا آہاتہ اور جیک پکار کی آوازیں یہ آوازیں دوستوں کی دگہ بازی کا سبوت دے رہی ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر راجیف شنکر مشرا محفوظ محسوس کرتا تھا جی یہی نام ہے مرتک کا جسے جب دوستوں نے ٹھگا تو زندگی نے بھی اسے دگہ دی دیا درسل رائے بریلی کے ستھ نگر علاقے کے رہنے والے راجیف شنکر مشرا دیر رات تک گھر سے باہر تھے راجیف شنکر مشرا پیشے سے وکیل تھے گھر والے ان کے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے تب ہی گھر کا دروازہ کھٹکا تو راجیف کی پتنی نے دروازہ کھولا اور دروازہ جیسے ہی کھلا راجیف کی پتنی کی چیخ نکل پڑ درسل راجیف اپنے گھر کے باہر بیزد پڑا ہوا تھا اس کی نبض اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی جس کے بعد آران فانن میں پریوار والے راجیف کو لے کر سپتال پہنچے لیکن تب تار کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ راجیف نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا راجیف کی موت کے بعد علاقے میں کورام مچ گیا چیک مکار مچ گئی ماملے کی چانکاری ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور چانچ پڑتال شروع کی جس میں پریوار والوں نے راجیف کی ہتیا کے پیچھے دوستوں کی کارستانی بتائی درسل پولیس کی پوچھتاج میں راجیف کے گھر والوں نے بتایا کہ راجیف دوستوں کی ساتھ گیا تھا دوستوں کی ساتھ پارٹی ہوئی پارٹی میں جم کر شراب پی گئی پارٹی کے دوران ہی راجیف سے دوستوں کا ویواد ہوا دیکھتے ہی دیکھتے ویواد مارپیٹ میں تبدیل ہو گیا اس دوران راجیف کے ساتھ دوستوں نے جم کر مارپیٹ کی اور پیٹ پیٹ کر موت کے کھاٹ اتار دیا اور گھر کے پار فینکر فرار ہو گئے داجیف میں شراب نام کے بیٹی ہیں ان کے پریواز دوارہ کل آنے پر سوچتا لی گئی تھی کہ یہ اپنے کچھ مطروں کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور وہاں سے مانناسہ نوستہ میں ان کو ان کے گھر پہلا کے تھوڑا گیا تھا اس کے بعد پھر پریواز دوارہ ہسٹیل لائے گیا ان کے دوران ان کی ملتی ہو گئے اس تحریر کے ادھار پہ تفکال کل رات مجھے مکرمہ ہنجی پیسٹ کر لیا گیا تھا ابھی باڈی کو یہاں اسپیٹل میں بیٹیوزت ہونے کے اپران کس موٹم کے لیے بھیجا جا رہا ہے جتیو کا صحیح کارن کس موٹم کے اپران سوشت ہوتائے گا شریر پہ گھٹنوں پہ اور پیٹ پہ کچھ چوٹ کے گھرشن کے نشان دکھ رہے ہیں لیزیبل ہیں جتیو کا کارن صحیح جاننے کے لیے باڈی کو کس موٹم کے لیے بھیجا جا رہا ہے پولیس کی پوچھتاج میں جو آروپ راجیو کے گھر والوں نے لگائے ہیں وہ واقعی کم بھیر ہیں ایز میں پولیس نے مرتک راجیو کے دوستوں کی تلاش شروع کی اور دو دوستوں کو ہراست میں بھی لے لیا ہے وہیں راجیو کے شف کو کس موٹم کے لیے بھیج دیا ہے شروعاتی چارج میں راجیو کے شریر پر چھوٹ کے نشان ملے ہیں فلحال پولیس ان دونوں دوستوں سے اس رات کی پوری کہانی گھنے کر پوچھتاج کر رہی ہے پولیس ابھی رکھتا میں اور ان سے بسپرے پوچھتاج کی جائے ترسر راجیو اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے بھروسے کے ساتھ نکلا تھا جہاں ایریا تھانا علاقے کی رتاپر میں شراب کی پارٹی ہوئی پارٹی کے دوران ہی ویواد ہوا جو مار پیچ کی بجھا بنا اس گھٹنا کے بعد لوگوں میں گصہ دیکھنے کو ملا یہ گصہ دوستوں کے دگے بازی کو لے کر تھا اور ساتھ ہی گصہ تھا پولیس کو لے کر بھی کیونکہ آئے دن رتاپر علاقے میں نشبازوں کا ڈس ہزتا ہے مجمع لگتا ہے اور اسی طرح کی گھٹنایں ہوتی رہتی ہیں لیکن پولیس لگاتا انجان بنی رہتی ہے اور پولیس کی اسی کارشیلی کی وجہ سے راجیو کی موت ہو گئی فیلال پولیس نے دونوں دوستوں کو حراست میں لے لیا ہے اور پوچھتاج کر رہی ہے کیا آخر پارٹی میں ہوا کیا تھا کس بات کو لے کر ویواد ہوا اور مار پیچ کس نے کی ساتھ ہی وہ کون تھا جو راجیو کو بے زد حالت میں گھر کی چوکھٹ پر چھوڑ کر فرار ہو گیا اگر دوستوں نے ہی اسے گھر تک پہنچایا تو بھی استوال اٹھتا ہے کہ جس حالت میں راجیو گھر کی چوکھٹ پر ملا وہ حالت واقعی کمپیر تھی اور ایسے میں راجیو کو پہلے اسپطال پہنچانا ضروری تھا جس نے شائر اس کی جان بچ سکتی تھی لیکن راجیو کا قاتل کون ہے اس کا خلاصہ پولیس جلد کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے ای بی پی کنگا کے لیے رائے بریلی سے پنکس سنگھ کی رہی ہے